سوامی جی، آدھرنیت سادھی جی، یہاں پر ایک اطلیت سبھی اس پاون کنگا کے در پر اپنے سسکاروں، دھرم اور آستھا کو مضبوط کرنے والے اور آگے لے جانے والے ان سبھی نوجوانوں کو میں ابھی وادن کرتا ہوں، ان کا سممان کرتا ہوں سوامی جی، میں آپ کے آشیر وچن کے لیے آبھاری ہوں، یہ کہنا اس لیے اچید نہیں ہوگا کیونکہ میں ہوں ہی نہیں جن کا آپ نے ورننگ کیا اس لیے یہ تو نہ میری یوگتہ ہے، یہ آپ کا آشیر وات کے روپ میں میں اسے اس وکار کرتا ہوں کہ میں نہیں تو میرے بعد کوئی اور کم سے کم اس نشکے پر اتر سکے جو آپ دیسے پرکلپنا کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ راشتر کی سرکشہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ راجے کی سرکشہ کرتے ہیں راجے ہے اس کی سیمائیں، اس کا بھوگول، اس کا وہ راشتر کا اچھوکlsہ تو وہی کرتے ہیں جو راشتر کا نرمال کرتے ہیں راشتر کا نرمال آپ لوگ کرتے ہیں بھارت کا راشتر کیا ہے بھارت کا راجے انریس سو سینتالیس میں بنا بھارت کا راشتر کو اس کی ایک آواز ہوتی ہے اس کی ایک سپریٹ ہوتی ہے اس کی ایک آتنا ہوتی ہے اور اس آکمہ کا سرجن ہماری رشیمونیوں نے آپ جیسے تفسیوں نے اس کا نرمان کیا اگر راشت نہیں ہوتا تو ہم راجے نہیں بنا پاتے راجے نہیں بھی رہے گا تب بھی راشت آگے چل سکتا ہے دیکھیں جوس دو ہزار سال تک ہماری آدھرنی سادھی جی اسی کومیونٹی کو بلون کرتی تھی ان کا راشت ہمیشہ سکتا ہے راجے تو ان کا بھی اندرسہ تاریس میں بنا راجے کا نرمان کرنا شاید ایک بہت شکت کے لئے ہوئے ہے لیکن آتمک شکت کے بینا راشت کا نرمان نہیں ہو سکتا اور اگر راجے شکت شالی بھی ہو جائے اور اس کی اگر آتمک شکتی چھین ہو جائے تو وہ راشت کبھی نہیں بنے گا وہ ایک پروسپرس لینڈسکیپ بن سکتا ہے وہ ایک لینڈماز بن سکتا ہے جس میں بیڈنگیں ہوں پولس ہوں ائرپورٹس ہوں پورٹس ہوں بھگت دھن دھن میں سبھی سمگ رہے ہوں لیکن اس کو راشت کو بنانا ہوگا تو اس راشت کو بنانے کے لئے ہمیں پوجھنے سوامی جی کے طرح لوگوں کو انرمان کرنا پڑے گا جو ہمارے سنسکاروں کو جو ہماری راشت کی مول بھوت گنے ہیں جو سنسکار ہیں جس دیشکندر میں جو ہزاروں ہزاروں برشوں سے ہم لوگوں نے اس کو سہے ہوگا ہے اور ایسے سمیہ پر جبکہ راجہ کھنڈت ہو رہا تھا راجہ کے اوپر ودیشوں کا قموم تھا ہمارے گھر سرکچت نہیں تھے ہمارے گاؤں سرکچت نہیں تھے ہماری نئے سرکچت نہیں تھی شاید ہم لوگ اس کی رکشہ نہیں کر سکے اور راجہ جو ہیں وہ دوسروں کے غلامی میں آگئے لیکن بھارت ہی ایک ایسا ماتر دیش تھا کہ جہاں پر راجہ شرکشت رہا اتنے اتیچاروں اور اتنے ادھک آکرمنوں کے بعد بھی بھارت کی راشتے تو کا جاگرد رکھا ہمارے جیسی ہی ایک بڑی سیبلیجیشن ایک بڑی سبتہ پرشن شیبلیجیشن تھی ایک بار آکرمن ہوا ستہان سال کے اندر میں بو ایچ سیبلیجیشن ختم گئی ایک نئی شیبلیجیشن کا ادھے ہوا اس کے پہلے وہ سوریہ ونش کی سیبلیجیشن تھی اس سے بھی پرانی سیبلیجیشن ایک ایجپٹ کی سیبلیجیشن تھی وہ فاروغز کے ٹائم سے تھی لیکن وہ سیبلیجیشن پہ ستہ سال میں سنابت ہو گئی اور اس کے صرف اب ممیز اور پیرامیڈز ملتے ہیں پر ایک نئی سیبلیجیشن کا جنہ ہوا جب آکرمن اور آتائیتی وہاں پر آئے یہاں پر ہزار سال تک ہم لوگ اس کے اُس میں رہے لیکن پھر بھی یہ منتروچرن یہ یگ یہ ہون یہ آستہ یہ ہم سب کو بلانے والی ایک راشت کو راشتہ کو بنانے والی جو نیتہ ہیں وہ آپ لوگ ہیں اور وشیش کر میں پرمارت آشترم کو اور ہمارے پوجین سوامی جی کو جس بھی میرے پاس میں پرششت کے سب دن ہی ہیں جس پرکار سے آپ نے ہمارا مارگ درشن کیا ہے سنسار میں ہماری سسکرت کو آگے بڑھایا ہے ہمارے میسیج کو لے گئے ہیں یہاں پر ہزاروں بھی دیشی آ کر کیا دیکھتے ہیں وہ کیول گنگا کو ہی نہیں دیکھتے گنگا تو گنگا تو ہمارے دیش کی ایک دھروبر ہے ہی وہ پہلے بھی تھی لیکن وہ دیکھتے ہیں اور ان کا ساندھ ہے جب وہ ملتا ہے پوجین سوامی جی سے سادوی جی سے تو ان کے اندر بھارتیت کو سمجھنے کا ایک نیا وہ پیدا ہوتا ہے جب وہ اچھا پیدا ہوتی ہے اس سے ایک نئے بھارت کا میسیج نئے بھارت کے بارے میں میسیج جو جاتا ہے وہ دوسرا ہی میسیج ہے آپ نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی پر آکرمر نہیں کیا اس کے بارے میں اپنے ایک بیچار ہیں کہ اگر کہیں سے خطرہ آ رہا تھا تو کر دینا چاہیئے تھا جیش کو بچانا آوشک ہوتا ہے ہم وہیں لڑیں گے جہاں پر آپ کی اچھا ہے یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہم وہیں لڑیں گے جہاں پر سے ہمارے کو خطرہ آ رہا ہے اور ہم اس کا خطرے کا مقابلہ وہیں کریں گے یہ ایک بات ہے لیکن ہم نے اپنے سوارت کے لئے نہیں کیا ہم یدھ تو کریں گے اور اپنے جمین پر بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے لیکن اپنے نیج سوارت کے لئے نہیں پرمارت کے لئے کرنا پڑے گا اور یہ پرمارت ساشتم جہاں یہ بھی اپنے سوارت کے لئے ہیں اگر پرمارت کے لئے ایک ڈیوینیٹی کا ایک سپیرچولیٹی کا میسج سارے سنسار میں بھیجتا ہے تو سب سے بڑے یدہ تو آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں میں سے ہر نوجوانے کی یدہ ہے اگر آپ لوگ اس کنٹری کی جس دیش کی اپنی سپیرچولیٹی کا میسج سنسار بھر میں لے جا سکتے ہیں اگر سوامی ویبیہ کانند آج سے سو سال سے بھی پہلے سے لے جا سکتے تھے تو آپ بھی لے جا سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے ہر ایک پٹنشل سوامی ویبیہ کانند ہے اور اگر بھار بھار تھی یہ سوچیں دیکھئے یہ جو ہنر ہے یہ جو سکلز ہیں یہ بہت مشکل نہیں ہیں سمجھ ضرور لگتا ہے تھوڑا سا اس کو سنگھنا پڑتا ہے لیکن جو آپ کر رہے ہیں اس کے لئے تو آپ کا شریر مشتش مانوتہ اچارتر آتما سب کو سنگھٹت ہو کر ایک ہو کر راشتہ پریم میں بڑھنے پڑتا ہے جب آپ کا راشتہ پریم جو پریبارتن لائے سکتا ہے وہ ہمارا راشتہ پریم تو قربہ نہیں دے سکتا ہے شریر کو دے سکتا ہے کیونکہ ہم ہم فیزیکل چیزوں اس کے لئے لڑتے ہیں اور فیزیکل چیزوں سے لڑتے ہیں سپیریچولیٹی سے تو آپ ہی لوگ لڑیں گے اگر یہ ہماری سٹیٹ جو ہے بھارت جو ہے ایک سیولیزیشنل سٹیٹ ہے یہ کوئی ریلیجن پر بیز سٹیٹ نہیں ہے یہ کسی بھاشا پر بیز سٹیٹ بھی نہیں ہے یہ کسی خاص پرجاتی پر بھی بیز سٹیٹ نہیں ہے یہ تو ایک سبھتہ پر بیز سٹیٹ ہے یہ ہمارا جو دکھائی نہیں دیتا اس دھرتی کے نیچے جو اس کا جو آدھار ہے وہ اس کی سبھتہ ہے اس میں آپ لے سے لوگوں کا پرشارت چاہیے آپ لوگوں کا یوگران چاہیے آپ لوگوں کا حوصلہ اور حمد چاہیے اپنے آپ کو ہر ایک آدمی اور اپنا ایک یودہ سمجھے اور آگے بڑھ کر اس دیش کا وہ کریں اور اس کا سنچالن کریں آپ لوگوں کو میری شب کامنا ہے یہ سنیوک کی بات ہے کہ آج پچھتر سال کب ہو ہے میرا بھی پچھتروں ہی سال چل رہا ہے میرے بھی جیون کے میں پچھتر سال پورے کر رہا ہوں اور آج سے دیکھ دو مہنے کے بعد میں میرا چھتروں سال بھی پورا ہوگا اس کے لیے یہ ہے تو یہ ایک ہم لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے سال ان سالوں کے اندر میں آزادی کے بعد میں بھارت میں کتنا پریورتن آیا ہے اور بھارت میں جو پریورتن آیا ہے بھارت میں پریورتن بھارت کی بہت ایک شکتی کے کارنماتل سے ہی نہیں بھارت کی آدھاتمک شکتی کے آدھار پر ہوگا اور نیا بھارت بنے گا تو آدھاتمک بھارت بنے گا اس کی جو بہت ایک شکتیاں ہوں گی ان کا اودگم اور ان کا پرارمبو جو ہے وہ اسی آپ ہی لوگوں کے آشیرواد سے ہوگا اور اسی آدھاتمک تاچہ ہوگا آپ کے چرنوں میں میں پوچھنے سوامی جی کے چرنوں میں بار بار وندن کرتا ہوں میرا کوئی ودیش یہاں پر آ کر بھولنے کا نہیں تھا لیکن پوچھنے سوامی جی کا میرے کو یہ آرڈر ہے تو میں اس کا وہ بھی نہیں کر سکتا تھا میں بہت بہت حوار ہوں انہیں نے مجھے سمجھ دیا اور اس آرتی کے لئے اور اس سمجھ کو اور جو مجھے سمجھ میں میں نے یہاں پر گزارا اس کے لئے میں بہت بہت آپ لوگوں کا میں پوچھنے سوامی جی کا اور حضرنے سوالی جی کا بہت بہت انکرہی تھوں